اسلام علیکم ورحمت اللہ افقادو دوستو اور ساتھیو میں آپ کا دوست ایمینس ناصر آپ جانتے ہی ہیں قربانی کے خالو کو ضائع کر دیا جاتا ہے کیونکہ بے پاری اس کی صحیح قیمت نہیں دیتے اور ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خالو کو استعمال کرنے کو حکوم دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جانوروں کی قربانی کی خالو کو استعمال کریں اس کا بہت آسان طریقہ ہے یہ جب قربانی کا جانور زبا ہو جائے اس کے دن سے خال جدہ ہو جائے تو یہ اوپر کا حصہ رہتا ہے نیچے اس میں سے آپ گٹ لگا دیجئے جب آپ گٹ لگائیں گے تو یہ اس طرح سے دیکھے گی اور اس میں تمام چربی نظر آئے گی آپ کو آپ کو صرف کتنا کرنا ہے دس روپے کا نمک کا پیکٹ لینا ہے اور اس میں اچھے سے نمک کو لگا دینا ہے آپ یاد رکھئے اس حصے پہ نمک نہ لگے صرف اس حصے پہ لگے جہاں پر آپ کی چربی رہتی ہے اور اسے آپ کو فول کر کے رکھ دینا ہے دو دن کے لیے دو دن بعد کیا ہوگا کہ چربی اور لیدر دونوں میں تھوڑا الہدہ بنا جائے گا اس کے بعد آپ اسے اوپن کھولیے اور تیز دار کوئی چککو یا چھوری سے اس کی چربی کو ایسے چھٹا دیجئے جب آپ ایسے چھٹا دیں گے تو اس طرح سے اس کی چلزی کے پہر چھٹ چکی ہے تو اس طرح سے پڑھتے اس کی الگ ہو جائیں گی پھر اسے آپ اچھے سے واش کر لیجئے آپ اسے سابون سے سرف سے اچھے سے شیمپو سے واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے بعد آپ کو ایک کسی ایسے فریم میں اسے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں ایسا لہریہ بننا ہو بلکل اس ریچ ہو جائے جب اس ریچ ہو جائے گی تو اسے دھوپ میں رکھ دینا ہے آپ کو ایک دن کے لیے اس میں حالی ایک ایسا موشہ باقی رہنا چاہیے زیادہ دن آپ کو اسے دھوپ میں رکھ دیں گے تو اس میں ایڈھن آ جائے گی ہے کڑک ہو جائے گی ہم اسے کڑک نہیں کرنا تھوڑا سا اسے سوکٹ رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو اسے کب از کن ایک دن نمی رہ جائے تو اچھی بات ہے آپ پھر آپ اسے اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اور ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے سال جو خالوں کو لیدر میں تبدیل کیا تھا آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں دوستو اور ساتھیوں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں اور اپنے قربانی کے جانوروں کی خالوں کو لیدر میں تبدیل کر سکیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کی خالوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ